اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے اور طاقت تعطیٰ فرمائیں انشاءاللہ بلکہ میرا جو اپنا جو مسئلے سے جواب کافی حد پر اینڈ رہ بہن جائے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا مطلب انسان کو زندگی میں امت رکھنی تھی حد آگر نے حب رکھی ہوئی جو آگر نے ملے اگر لوگ بھی تھوڑی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو بہت کچھ مل جائے گا دنیا میں بہت کچھ مل جائے گا بہت کچھ اگر کوئی تلاش کرے دکھر جی وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لئے پیدا کیا ہے صحیح یقین کریں سندہ سکھنے کے بعد بندگی واقعی آ جاتی ہے بلکل بلکل انسان چاہتا ہے جب جب کے اسی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑے اور گم ہو جائے سندگی آبا میں نا یقین کریں بہت مطلب بلکل اللہ ان لوگ کس دریاں میں لگے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنے لگے ہیں ان کو آبیس آنا چاہیے انشاءاللہ آئے گی اس پر فائیں گے انشاءاللہ 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 ایسل میرے بھائی ہیں وہ پندی دی رہتے ہیں یقین کے لئے ان کو دکر نے کہا دیا رہا کہ آپ کے آدھے سے پڑے ختم ہو چکے ہیں سیریڈو گارا کیکیں ہیں یہ وہ میں نے صرف ٹو دائم ان کو وہ ہیلنگ کی اور اس کے بعد میں نے آ کے گھر سے مطلبات ان کو پندی مطلب میں پڑھا نے ان کو کھنگ کرتے لئے یقین چلو ہے ایک مہنے کے بعد ان میں میں آیا اور دل کو سیکھ فائد اور کچھ شعال مطلب میرے پر شکریہ باتا لگ رہی ہے خود دریو کر کے آئے خود دل کو شکھا آنکہ وہ خاند ہی لے رہے تھے اور سریعہ دینا مجھ کے لگ اور حال فان کا اللہ کا شکر ہے بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ یہ سب آپ کی کامیادی ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اور یہ سانہ آفرد بنتا ہے آپ کو بھی آپ کو بھی کچھ ہی ہوتی ہے کہ لوگ کے سر پر جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑی بات ہے بہت بہت زیادہ لوگوں کو مطلب کسی کو پرس رہے ہیں کسی درد یقین گے درستر جی میں نے ان کو پینکن دین میں ہیلیں کی آنی ڈم دکے دیا بیالو شفایی بانی جو بناتے دیا اور اب ہم دل میں ہوتے ہیں ایک تو ٹھیک ہوئی ہے دوسرا نماز کی طرف لگنی نہیں لگتا ہے یعنی بعض ہوتے ہیں پانچ پانچ ساتھے نمازیں نہیں پڑھائی تھی بعض نے تو ہنگی برز نہیں پڑھائی تھی صحیح رو گئے 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 کہ خدا کے بات سے ہمیں لکھ کر دیں کہ ہمیں نماز کسی نہ پڑھیں گے اور یہ سب اللہ کا مطلب ہے ہمیں یہ علم اطاع کیا ہے صحیح یہ سب اس کی برکت ہے اچھے 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 ایک لڑکی تھی اس کی ایک مطلب اینک میں اس کو جن سے ہے مطلب بیدی اس کو ہونے آلا تھا صحیح اس کی دو دن مطلب مومنٹ بالکل نہیں مجھے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہو گیا اس کو اس کی دنیا جائے سکتے گھر میں کوئی نہیں ہے صحیح میں نے اس کو ایک لینٹے میں دو دن ہوئی لگی پھر انہوں نے مجھے رات ہی کو برغام دیا رات پھر ایک بجے دو اللہ کا شکر اس کا بیدی بھی کام ہو گیا اور اس کا مطلب مومنٹ چیاری ہو گئی ہے حالکہ دو دن ہو گیا اس بچے کا مطلب براہ تھا مطلب مومنٹ نہیں ہو رہی چھے بہت اچھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے جو لوگ اچھے تھے کیسے تھیکے گئے ہیں جو لوگ اچھے درست کر رہے ہیں کام اور ان کے کام میں برکت ہے اور مطلب کام ہوتے جاتے ہیں انشاءاللہ جب تھی اس چیز کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کھانے پہ کھانے کی چیزوں پہ پیسوں پہ ہر کام میں براہ بھی دم کرنے ہی گئے یقین کریں کہ وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور برکت ہی برکت رہتی ہے بالکل برکت ہوتے ہیں اللہ کر دیتا ہے یہ اتنے خوش کیسے ہیں اور اتنے مقبوط کیسے ہیں صحیح 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 میں نے ان سے کہتے ہیں پیچھے جو میں نہ کریں آئیں تھے تجاری کو ہی نہ آئیں باہر نکلیں میں بتاتی ہی کون کا راستہ ہے آپ کو خوش ہو جاؤ گے لیکن میں کہتے ہیں وہ جی کون پیسے کرتے گر آمار ابھی ابھی یہ کام ہے ابھی وہ کام ہے غلط مطلب فرچے ہیں لوں گے بدلیں گے انشاءاللہ 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 اللہ سب کچھ بہتر کریں گے اللہ سب کچھ ٹھیک کریں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے اللہ تعالی کے لئے آپ کے جسے لئے آپ کے جسے لئے سب کے لئے سب کے لئے اسلام بھی اور جب تو ہمارے زندگی ہم دوائیں کرتے رہیں گے اور آپ نہیں مفتدر ہوئی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ہم دعا کے ساتھ کام کرنا جاتے ہیں لگسو جی بس دعا کرے ہمارے کام قتم ہو ہم حاضر ہیں آپ کے بارے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں جانا ہی دری ہے صحیح نو تاریخ کو انشاءاللہ پھر ملیں گے پنڈی میں بہت شکریہ شکریہ اللہ تعالیٰ کو صحیح منظر ایسی طرح عباد رکھے رب العالمین ہمارے طرح عملے پر عباد رکھے رب العالمین اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خدا سب سے ضروری بات جو کرنی تھی ہم نے ریڈ کیڈی کے اور وہ یہ تھا کہ ہمیں ریڈ کیڈی متاثر جو ہوتی ہے وہ ہماری نفسیات سے اگر ڈیزٹر پہ ہم سٹرس ٹینشن ہیں اس سے سب سے زیادہ ریڈ کیڈی کی جو خرابی ہیں سب سے زیادہ لے آتے ہیں تو سٹرس کو کم کریں ٹینشن کو کم کریں اور مسلسل ٹینشن سٹرس تو پلکل ریڈ کیڈی کو بہت خراب کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نیٹرل طرح کیسی سوئیں اٹھیں بیٹھیں کمر کو سٹریٹ رکھیں اچھا ہوتا ہے بہت ایسے چیزوں کو استعمال نہ کریں جو مثال کے طور پر آج کل جو کچھ میٹریسز ہے وہ بہت زیادہ نرمدے ہوتے ہیں جب انسان اس پر لیڈ جاتا ہے تو ریڈ کیڈی میں جو ہے نا وہ ایک آ جاتے ہیں ٹیڑا پن آ جاتے ہیں اسی طرح جو وزن بڑھ جاتا ہے اسکر وزن لوگوں کے زیادہ ہیں اس سے بھی ریڈ کیڈی میں بڑی پرابلم آ جاتا ہے کیونکہ ریڈ کیڈی ٹیڑی ہو جاتے ہیں اور وہ نرم اس میں آ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہیں جو لوگ بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتا ہے انتہائی زیادہ وزن اٹھاتے ہیں اس میں بھی کوئی اثر ضرور آتے ہیں چھوٹے پوٹے وزن سے آپ ایکسرسائز ریڈ کیڈی کے لیے اس کی غزہ ہے بالکل ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں ریڈ کیڈی کے کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیتے ہیں ایک جو ہے نا وہ نیچے جاتے ہوئے اور پھر پیچھے جاتے ہوئے یہ ریڈ کیڈی کے لیے بہت مفید ہے اور نیچے سر جہاں تک ہو سکے لے جائیں پاؤں سے ہاتھ لگانے کے کوشش کریں یا دونوں جو گھٹنے دونوں جو جو ہے نا جو یہ جو گھٹنوں سے نیچے آپ یوں آپ ہاتھ لگا کے دونوں جو ہے نا لیگز کو پکڑ کے اور سر جتنے ہو سکے نیچے کریں پھر پیچھے جتنے ہو سکے جا سکے پھر آگیا جائیں اس طرح یہ ریڈ کیڈی کے لیے اور پھر یہ پیچھے جائیں یہ اس سائٹ پہ جائیں اور اس سائٹ پہ تھوڑی ریڈ کیڈی کے لیے بہت مفید ہے یہ جسے یا اگر آپ ہر روز کرتے ہیں تو ریڈ کیڈی کے پابلم پہ نہیں بنتے ہیں یہ کال ہورڈ پہ آتے ہیں ٹیکنکس اور بھی بتاتا رہوں گا السلام علیکم السلام علیکم میں اکسہ بات کر رہی ہوں جی اکسہ کہاں سے کراچ آسفہ کے آسفہ کے آسفہ 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 کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر میں ایکسپیرینس اپنے شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جی بالکل آپ شیئر کریں پلیس ماری آپ اپنے شیئر کریں اپنے شیئر کریں ماری آسفہ بوری آسفہ جی سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر میرے ایک کزا نے ان کو بیگمون پروم تھی جن کی جو جو مورے ہوتے تھے سر سر بچاری اتنی مایوس ہوئی تھی سر میرے پاس آئیت میں نے بلاتا صحیح کرنے والی ذات پاس اللہ ہے میں اپنی طرح سے پوری پوزیش کروں گی سر میں نے ان کو لہنا لیل سی پر سندا لیل سی پر میں نے ان کو اپلائے کیا اور خانی حلیت ڈیٹی رہی اور جب وہ میری کبھی ساتھ نہیں ہوتی میں نے جو لیل سی پر مرکل روزانہ یقین مانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا اللہ آپ کو بہت ساری خوشیان دیں آپ ایک اچھے ہیلر بن گئی بہت بڑی بات ہے اور یہ تاہیات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جی سر بلکل اور وہ مجھے اتنی دعائیں دینی تو میں نے یہ کہا کہ مجھے دعائیں مجھے دعائیں دیں دعائیں ان کو دیں جنہوں جن کی وجہ سے میں یہ سب کر رہی ہوں جنہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے سر وہ اتنی دعائیں بے رہی تھیں نہیں جب آپ علاج کرتے ہیں کوئی دعا کریں نہ کریں دعائیں آمیں پہنچ آئیں گے کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے تو کوئی دعا کریں نہ کریں بات یہ ہے کہ یہ دعا بن جاتے ہیں کہ کسی کی دھر دوک میشری کو انسان دور ہو جائیں آپ لوگوں کو جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دھر دوک ہو آپ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کریں تو آپ کے لئے وہ کتنا اچھے سوچیں گے جی سر بالکل ہمارا جو بار ایک بار آپ کے لئے دعا کرتا ہے آپ اتنی آسانیز ہیں ہمیں کچھ ہی گھنٹوں میں اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں جو ہماری پوری لائف کے لئے اکھو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اتنی آسانی سے وہ بھی آپ سکھا دیتے ہیں یقین گرے بلکل ایسا لگتا ہے ہماری پوری لائف کے لئے اتنا کچھ سکتے ہیں اتنا کچھ سکتے ہیں میرے کزن نے ان کو بریس ٹینسر تھا اور اللہ کی شکر ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ان کو بچپن سے تھا ایک مہینہ میں نے ان کا علاج کیا تھا اور سر بلکل ان کی جو گانٹیں بھی بلکل ختم ہو گئی ہیں بلکل ختم ہو گئی ہیں ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اب وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بھی خود بھی ان کو اتنی تجسس ہوئی ہے یہ دیکھ کر یہ سمدھتا ہے سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب وہ خود ان کو اتنی تجسس کرتا ہوئی کہ وہ خود بولیں کہ میں خود آ کر وہ کوئی کروں گی ماشاءاللہ یہ تو سٹوڈن کا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کریں اور جتنے ارگرد لوگ ہو آپ کے اور جتنے اتنی تجربات بہتر ہوتی ہے ڈسکسن ہوتی ہے اور آپ کے وجہ سے اگر کوئی جلسنسس آتے ہی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے شکریہ دا کریں گے اور آپ کو اچھے سمجھ کے بہترین ایک شخصیت سمجھ کے آپ کے ساتھ ان کے ایک اچھے تعلقات بھی بن جاتے ہیں ایک بہت پوزیٹیو تعلقات بن جاتے ہیں نا جی سر بالکل اور اس کے سیسنے کے بعد کانفیڈنس بہار رہتا ہے کہ انسان یعنی کہ جو بھی بیماریاں آسانی سیکیور کر سکتا ہے پھر وہ خود با خود کانفیڈنس اس کے اندر آ جاتا ہے صحیح بالکل آ جاتا ہے بالکل الحمدللہ آ جاتا ہے یہ تڑھنی رہتا ہے کہ انسان کس ڈاکٹر کے پاس جائے کس سے علاج کروا ہے انسان اپنا خود علاج کر سکتا ہے پھر وہ صرف سے ایک جب خوش رہتا ہے اس سے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت تاثر میں ہیں بہت اچھے بات ہے آپ کے امی نے بھی کورس کیے جی سر میری امی نے بھی کر رہی ہے میری بہن جو ابھی ورکشاپ کتنے آپ کے بہن میں کتنی تبدیلیاں ہیں سر جو ابھی ورکشاپ ہوئی تھی نا چلڑن ورکشاپ سمدھا کیا ہے اور اچھے میں فرن کیا ہے جی جی تبدیلیاں اچھے تبدیلیاں ہیں ان میں پھر ہالانکہ ان کو تو پچھے دن ہوئے انہوں نے میری امی کے پیر میں درد تھا ارکو نسا کا انہوں نے اس پر اپلائی کیا ہے اللہ کا شکر ہے اس میں بہت فرق ہے میرے اپو پیٹ میں درد ہوتا تھا کیس پرابلم تھی اس پر اپلائی کیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے کافی فرق ہے اور پانی انرجیز کر کے دیتی رہتی ہے میری بہن مجھے میری امی کو اچھا اچھا ماشا اللہ بہت اچھے بات اور وہ بہت خوش ہے وہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن وہ یہ سب کر کے اتنی خوش ہے کہ وہ بہت ہی ہے اب مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے کرنے میں اب بہت خائدہ اٹھا رہی ہے اس چیز سے بہت اچھے بات بچوں سے زیادہ بڑوں سے زیادہ بچوں میں زیادہ پاور ہے صحیح بات ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی دل بہت صاف ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں میں زیادہ پاور آ جاتے ہیں بہت صرف پڑوں یعنی کہ وہ جب ہاتھ رکھ دی نا تو باقیدوں اس کے ہاتھ میں وائیبریشن ہوتی ہے بالکل ہوتے ہیں بلکل کیوں نہیں بہت اچھے بات ہے بہت اچھے اللہ آپ کو بہت سارے خوش ہاتھ دے تھانکیو آپ لوگوں نے یاد کے سب کو سلام کہنا خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے پہ آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز مورا پاک و جلد گوگر و جلیمت اور فیسیبوک مورا پاک و جلد گوگر مورا پاک مورا پاک